آپ کو افسوس ناخبر سے آگاہ کر رہی ہیں کہ عمر شریف لیجنٹری فنکار اور اسٹیج کے بیتاج بادشاہ اب ہم میں نہیں رہی ہیں عمر شریف انتقال کر چکے ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ عظیم فنکار نے کئی دہائیوں تک کروڑوں لوگوں کے چہروں پر مسکراتے بکے رہی ہیں عمر شریف لیجنٹری فنکار اور اسٹیج کے بیتاج بادشاہ اب ہم میں نہیں رہی ہیں اس پر مزید بات کریں گے تنمائندے شہریار ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار بہت افسوس نا خبر ہے کہ عمر شریف کو حکمت پاکستان کے جانب سے ہر طرح کے فیسلیٹی جو ہے وہ پروائیٹ کی گئی لیکن آپ کو بتا ہے کہ عمر شریف اب ہم میں نہیں رہے ہیں کیا کہیں گے تطفیم کے حوالے سے کس قسم کی کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ہمارا سا شیئر کی جائے گا لیکن بلکل کومیڈی کنگ تھے عمر شریف اور ان کا علاج پہلے یہاں پر چلتا رہا ہے کراچی کے اندر اور یہاں کے ڈاکٹرز نے پہلے یہی مشہرات کیا تھا کہ ان کا علاج جہی بھی کیا ہے تو زیادہ تھا لیکن ان کی طبیل زیادہ وگنڈی کے وجہ سے یہ پیسلہ کیا گیا تھا کہ ان کو امریکہ شیف کر دیا جائے اور اسی لیے پھر یہاں پر سارے نظامات کیا گیا ہے گومت نظامات کیا گیا ہے اور ایمبلنس کے ذریعے ان کو جب جرمنی پہنچایا گیا تو وہاں پر ان کی حالت مرشی بگڑ گئی تھی پھر وہاں پر ان کو جو ہے وہ ایڈمیٹ کیا گیا 29 سبتمبر کو یہ وہاں پہ پہنچے تھے جرمنی میں اور کہا یہ جارہا تھا کہ رات کو ریس کرنے کے بعد طبیعت ہو گی سملے کہ اس کے بعد یہاں سے عاملی کے کے لئے روانہ ہوں گے لیکن ان کی طبیعت جو ہے وہ سمحل نہیں سکی تھی جہاں تک جناسی کی بات ہے ظاہر ہے وہاں سے امرش شریف کو لے کر جو ہے ان کی ڈیڈ بوٹس لے کر جو ہے واپس پاکستان آئے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ تصنیل عمل جو ہے وہ شروع ہوگا اس وقت ظاہر ہے پوری فیملی جو ہے وہ غم میں ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے فیملی کے کسی نمبر نے بھی بات ہو سکے لیکن اس وقت جاہیتی بات ہے وہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں کیونکہ وہاں سے دیکھ بوٹس لے کر آنا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی تھی کہ عمرش شریف کو کسی طرح امریکہ کے ہسپتال میں جو ہے وہ داخل کرا دیا جائے لیکن احسان نہیں ممکن ہوا ڈاکٹر تارک شہاب جو ان کا علاج کرنے کے لئے امریکہ میں بیٹ کر رہے تھے لانس جو ان سے رات میں جباب بیٹی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ عمرش شریف کے سبب جو ہے وہ ساپی بگڑ چکی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے حالت کچھ بیٹر ہو تو ان کو وہاں سے امریکہ جو ہے وہ شفٹ دیا جائے شریف یہ بتائے گا کہ ان کے اہلی خانہ کے جانب سے کس قسم کا کوئی ردعمل سامنے آیا ہے تطویم کے حوالے سے اس کے ساتھ یہ بتائے گا کہ ان کے اہلی خانہ کا کیا کہنا ہے کہ کراچی میں ہی تطویم کریں گے یا جہاں پر ابھی وہ جرمنی میں موجود ہیں وہیں کو انتظام کیا جائے گا دیکھیں ان کے بیٹے جواب سے جب بات ہوئی تھی کل تو اس سے پہلے بھی جب ان سے بات یہ دھوٹی رہی تھی تو تپنانے کا جہاں تک خیال تھا وہ پاکستان کے اندر ہی ہے کراچی کے اندر ہی ہے لیکن اس پر پوری فیملی جو ہے وہ ان کی وہیں پر ہے ان امریک شریف کے ساتھ موجود ہے اور جب وہ وہاں سے واپس آئیں گے اس کے بعد ہی فرسہ ہوتے پر سے ان کی تصمیم جو ہے وہ کراچی میں کی جائے یا آیا لاہور میں کی جائے کیونکہ یہ پہلے لاہور میں بھی کافت زندگی تو انہوں اور اس کے بعد یہ کراچی شرط ہو رہے تھے اور یہاں پر اپنے کسی بھی جو ساتھ رہے ہیں وہ ریائش بذیر تھے اور کوشش ہی کی جاری ہے کہ کراچی کے اندر ہی ان کی تصمیم کی جائے ٹھیک ہے شیئر یار ساجد آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود رہے گا ہمارے ناظرین سے ایک بار پھر یہ افسوس نا خبر شیئر کرتے چلیں کہ لیجنٹری ادھکار عمر شریف انتقال کر گئے ہیں وہ جرمنی کے اسپتال میں زیر علاج تھے انہیں علاج کے لیے امریکہ منتقے کیا جانا تھا لیکن نہیں کیا جا سکا انتہائی افسوس نا خبر سے آپ کو آگاہ کریں ہیں کہ عمر شریف لیجنٹری فنکار اور اسٹی ایج کے بیتاج بادشاہ عظیم فنکار نے ک دہائیوں تک کروڑوں دلوں کے چہروں پر مسکراتے بکھیری ہیں انیس اپریل انیس سو پچپن کو کراچی میں وہ پیدا ہوئے کیریئر کا آغاز انیس سو چوہتر میں اسٹیج ادھکاری سے کیا انہوں نے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر عمر شریف کا جو اصل نام تھا وہ محمد عمر تھا لیکن شو بیس میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عمر شریف رکھ لیا تھا انیس سو اسی میں اسٹیج ڈراموں کو پہلی بار آڈیو کیسٹ کے ذریعے ریلیس کرنے کا سہرہ بھی ع نوے کے دہائی میں جنوبی ایشیا کا کینگ آف کامیٹی ان کو خطاب بھی دیا گیا اسٹیج ڈراما بکرہ قسطوں پر بے انتہا ان کو جو ہے وہ مشہور ہوئے تھے اور اسٹیج ڈراموں میں عمر شریف اور مہین اختر کی جوڑی کو بڑی مقبولیت حاصل تھی لیکن اب عمر شریف اور مہین اختر کی جوڑی جو ہے وہ جدا ہو چکی ہے عمر شریف اب ہم میں نہیں رہے ہیں ایک بار پھر بات کریں گے شہریار سے جی شہریار بتائیے گا آپ کو افسوس نہ خبر سے آگاہ کریں ہیں شہریار سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کے کوشش کریں گے لیجنٹری اداکار ہیں عمر شریف انتقال کر گئے ہیں وہ جرمنی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے انہیں علاج کے لیے امریکہ منتقل کیا جانا تھا لیکن نہیں کیا جا سکا انتہائی کوئی افسوس نہ خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کے جانب سے ان کو مقمل تعاون کیا گیا انہیں جو ہے وہ باہر منتقل کیا جانے کے تمام تر جو بھی اقدامات تھے وہ کیا ہے لیکن افسوس نہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ لیجنٹری اداکار عمر شریف انتقال کر گئے ہیں وہ جرمنی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے انہیں علاج کے لیے امریکہ منتقل کیا جانا تھا لیکن کیا نہیں جا سکا اور بدقسمتی سے لیجنٹری اداکار عمر شریف اب ہم میں نہیں رہیں گے بات کریں گے شہریار ساجد سے جی شہریار بتائیے گا آپ کو افسوس نہ خبر سے آگاہ کریں ہیں کہ لیجنٹری اداکار عمر شریف انتقال کر گئے ہیں اور اس ریج ڈراموں میں عمر شریف اور مہین اختر کی جوڑی کو بڑی مقبولیت ملی تھی لیکن اب وہ جوڑی جدا ہو چکے ہیں عمر شریف اب ہم میں نہیں رہی ہیں عمر شریف نے ناصف پاکستان بلکہ بھارت سمیت دنیا بھر میں نام روشن کیا انہوں نے ٹی وی سٹیج اداکار کمپیر فلم ڈیریکٹر کمپوزر شیئر مصنف پروڈیوسر غرص تمام ہی شعبوں میں انہیں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منبایا ہے بے پناہ خدمات کے باعث امکت پاکستان نے انہیں تمقہ امتیاز سے بھی نوازا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سٹیج اور تھیٹر کی تاریخ عمر شریف کے ذکر کے بغیر ہمیشہ ادھولی رہے گی شریعہ ساجد بہت ہی افسوس ناک خبر ہے کیا تفصیلات آ رہی ہیں اہل خانہ کے جانب سے اور انتقال کے حوالے سے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس مولی صاحبی ان کی اہلیہ سے میری بات ہوئی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ پاکستان آتے ہیں ان کے تطمین کریں گے اور انہوں نے اس بات کی بھی تذبیق کر دیئے گے کہ عمر شریف کے انتقال کر گئے کیونکہ وہ جل کے عرضے میں ممتلہ سے ان کے شہدیانوں سے خون آرہا تھا اور پاکستان کے مدلوں کا علاج کر رہا تھا لیکن کہا یہ جارہا تھا کہ امریکہ میں انتقال کیا جارہا تھا لیکن جرمانی میں جب انہوں نے اس دیکھا اور وہاں پر انتقال کر گئے وہ اور اس پر ان کی اہلیہ نے اس کی تذبیق کر دی ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی تذبیق کے حوالے سے جب بات کی ہے تو انہوں نے کہنا تھا کہ فیملی کے فیملی سے جو ہے وہ آفس میں جو ہے وہ بات کس کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی سطح اطلاق کیا جائے گا لیکن 99% چانسز دیں ہیں کہ ان کو پاکستان اور کراسی کے اندر ہی جو ہے وہ ان کی تذبیق ہو گی اور اب جو ہے وہاں سے واپسی کے لیے جو ہے وہ اس کام شرو کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی نیٹ وارڈی کو جب وہ پاکستان محفظ لائے را سکے شریعہ ساجد ایک طویل عرصے سے عمر شریف بیمار تھے اور یہ کوشش کی جاری تھی کہ ان کا علاج یہاں پر ہو اور ان کا علاج یہاں پر کیا بھی گیا جب ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو اب بیرون ملک لے جانے کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں توڑی سی تساہلی بھی ہوئی کچھ انتظامات نہیں تھے وقت پر ان کی فیملی کے جانب سے بھی اس بات کو ہائلائٹ نہیں کیا گیا لیکن جب یہ بات سامنے آئی تو حکومت نے بھی ساتھ دیا اور فوری طور پر کوشش کی گئے کہ عمر شریف کو بیرون ملک بھیجا جائے لیکن یقینی طور پر اللہ کی مرضی کے حاگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا بہت افسوسنا خبر اپنے ناظرین سے بھی ہمیں شیئر کریں گے کہ عمر شریف جو ایک نام ہے پوری دنیا میں اگر بات کی جائے کومیڈی کے شعبے میں تو کومیڈی میں ایشیا کے کنگ کے طور پر بھی ان کو جانا جاتا ہے اور پاکستان بھر میں ان کو لوگ ہسنے ہسانے کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیں گے بلکل افسوسنا خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ لیجنٹری اداکار عمر شریف انتقال کر گئے ہیں دنیا بھر میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا کومیڈی کنگ کے نام سے وہ بے حد جو ہیں وہ مقبول تھے لیجنٹری اداکار عمر شریف انتقال کر گئے ہیں وہ جرمنی کے اسپطال میں زیر علاج تھے انہیں علاج کے لیے امریکہ منتقل کیا جانا تھا لیکن کیا نہیں جا سکا انتہائی کوئی افسوسنا خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیجنٹری اداکار عمر شریف انتقال کر گئے ہیں بات کریں گے شریعہ سے جی شریعہ بتائیے گا بلکہ جس طرح سے مونس نے کہا تھا کہ ان کے طریقے جوہے وہ پہلے بگر لیتی اور کوشی یہ کی جانتی کہ ان کو علاج کی بھی یہاں سے وہ باہر لکھے جائے گا لیکن اس طرح ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کو یہاں سے پاکستان سے باہر لکھے جائے گا لیکن یہاں پر جو پاکستان چینل بیٹھا تھا دوپنوں کا انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان ان کا علاج ہے وہ بہت ممکن تو ہے لیکن یہاں سے لگانا کیونکہ سفر بہت طویل ہے اور اس نے ان کی حالت دیلر تک کی ہے یہ پہلے ڈسکیشن ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود فیملی نے بہت پوچ کیا کہ نہیں ان کا علاج ہے وہ امریکہ میں ہی ممکن ہے اور وقتی پہ علاج کرائیں گے جس کے بعد حکومت نے جو ہے وہ اس پر کام شروع کیا تھا اور ان کو پھر یہاں سے ٹرانسٹر کرنے کے لیے تیاریاں شروع کی گئیں گے اور اس کے اگر یہاں دو ان کی تفیر تیاری بہت دا تھا جو داکٹر نے یہی کہا تھا کہ سبح فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو وہاں بھیجا جائے جانا چاہیے یا نہیں چاہیے کیونکہ اے ایر ایمپولنٹ جو ہے وہ ائر پورٹ پر قریبیٹ کر رہی تھی لیکن صبح نو بجے جو ان کو یہاں سے روانہ کر دیا گا جائے کہ وہ جرمنی پہنچے وہاں پہ سی تھا رات انہوں نے وہاں پہ گزاری بلکل شہیار ساجید